تو بھارت کے مسلمانوں اور نیپال کے مسلمانوں میں کچھ انتر آپ کر پاتے ہیں دیکھیں آپ وہ بورڈر کے جو آس پاس علاقے ہیں اس میں تو انتر کرنا مشکل ہے اوشپاق امل دہر کی گورنمنٹ آئی وے بھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اور ان سے لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ کافی زیادہ ہونے لگے ہیں نیپال کے ایک مسلم پولیٹیشن کا انٹرویو ہمارے پاس آیا ہے اس مسلم پولیٹیشن کے انٹرویو کے اوپر ریاکشن دیں گے اس کا نام ہے عبدالخان دو سے عبدالخان کے انٹرویو کے اوپر ریاکشن دیتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا شکوے شکایات ہیں پرچندہ سے تو آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں نمسکار میں رجنیش ہوں اور ابھی نیپال کی رازدھانی کاٹمانڈو میں ہے اور بی بی سی ہندی کے ساتھ نیپال کے کھانے پانی منتری عبدالخان صاحب ہیں عبدالخان صاحب آپ تو بڑے نویوہ لگ رہے ہیں کتنی عمر ہو رہی ہے آپ کی یہ میری چھتیس ورس عمر ہو گئی ہے تو یہ کون سا منترالے ہے یہ جل منترالے میں نے سنا کہ آپ اس منترالے کو لے کر بہت خوش نہیں ہیں اور آپ نے ساتھ اس کو سویکار نہیں کیا ہے جس دن پردھانتی جی کا صفت تھا اسی دن میں نے صفت لیا اور صفت سے پہلے جو سرس نیتریتوں میں باتچیت ہوئی چھلفل ہوا وہاں پہ فرمک دل کے نیتاؤں نے جو ستہ گڑ بندھن کے نیتاؤں ان میں سمجھداری بنی ایک سہمتی بنی جس کے تحت مجھے ادھوگ بانجے آپورتی منتری ملنا تھا لیکن بعد میں بینا بیبھاگی منتری بنا دیا گیا اور میں بھی میرے ساتھ چار منسٹر اور بھی بینا بیبھاگی رہے بعد میں بیگائر ہم لوگوں سے سمجھداری کیے بینا پوچھے بینا میٹنگ کیے ہمارے ادھجی سے بینا میٹنگ کیے وہ لوگ ہمارے منترالے کو پریورتن کیے اور ایک گھنٹہ کے بھیدر ہم کو خبر ملا ہم سبھی کو کہ آپ کو جو ہے جل منتری یعنی کھانے پانی منتری بنا دیا گیا آپ کا جو نیپال گنج ہے وہ بہرائیت سے لگا ہوا ہے اتر پردیش کے تو آپ کے بھی ریلیٹیو بورڈر کے پار ہیں ہاں بہت ریلیٹیو لوگ ہیں ہمارے وہاں پہ آوت جاوت بھی ہم لوگ کر رہتا ہے سرسامان لینا دینا کوئی بھی چیز ہو تو بھارت کے مسلمانوں اور نیپال کے مسلمانوں میں کچھ انتر آپ کر پاتے ہیں دیکھیں اب وہ بورڈر کے جو آس پاس علاقے ہیں اس میں تو انتر کرنا مشکل ہے کیونکہ بھاسائیں بھی ملتی ہیں رانسان بھی سیم ہے کلچر بھی سیم ہے تو اس میں کہیے کلچرل حساب سے آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں بھاسا کے حساب سے الگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پولٹیکل روپ میں برکل الگ ہے دیکھیں اودھار کے لوگوں سے ہم کو لگتا ہے بورڈر کے اس پار کے لوگوں میں راجنیتی چیتنا بہت زیادہ ہے اس طرف میں نہیں اس طرف آپ کی طرف جی نیپال کے سائیڈ میں بہت زیادہ ہے راجنیتی چیتنا لوگ راجنیتی پردی اتنا اتصک ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کیندر میں پردیش میں کیا ہو رہا ہے کسی یوجنائے ہیں کسی کیا ہو رہی ہے کون منتری ہے کون پردان منتری ہے سارے سسٹم وہ لوگ اپ ڈیٹ رہتے ہیں ادھار کے لوگ لیکن ادھار کے لوگ ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا راجنیتی سے اپ ڈیٹ ہوں دلی میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ کو جیادہ گاؤں کے لوگوں کو معنی نہیں رکھتا کئی بار ایسا ہوتا ہے عبدالل صاحب کہ بھارت میں کچھ البسنکھیکوں کو لے کر کچھ بیباد ہوتا ہے تو کیا نیپال کے البسنکھیک بھی اس سے پرباویت ہوتے ہیں بہت زیادہ پرباویت ہوتے ہیں خاص کر کہ دھارمک مددہ سب یہ نیپال سے زیادہ بھارت میں یہ مددہ سب زیادہ تر ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ادھر پڑتا ہے خاص کر کہ نیپال سے زیادہ مدھیس علاقہ میں جو جتنا مدھیس علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ ڈائریکٹ لی اثر پڑتا ہے کچھ مثال کے طور پر آپ رام مندیر کا ہی کیس لے لیجے رام مندیر کا وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر ادھر بھی پڑتا ہے آپ نے اس کو محسوس کیا ہے ادھر محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ سب ہو رہا جیسے ادھر بھی لوگ سنگٹھت ہوتے ہیں اس مددہ میں یہاں پہ مسلم باد ہو رہا ہے ہندو سب کو ایک جوٹ ہونا چاہیے رام مندیر وہاں پہ بن رہا ہے تو یہاں سے ایٹ جانا چاہیے یہاں سے پتھر جانا چاہیے یہاں سے ہم لوگ کو وہاں پہ جانا چاہیے اینکو ایسا ہوتا ہے ادھر بھی دھارمی کیسو سب میں تو اس کا اثر آپ لوگ کے جیون پر بھی سیدھا پڑتا ہے میں نیپال کے کچھ دوست تھے تو میرے اوپر تنج کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں بیس فیشدی مسلمان ہیں اور کوئی منتری نہیں ہے اور نیپال میں چار سے پانچ فیشدی مسلمان ہیں اور ایک مسلم کو منتری بنایا گیا ہے یہاں کے ڈیموکرسی زیادہ انکلوشیو ہے اس تنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب وہاں پہ اتنا مسلمان ہے پھر بھی نہیں ہونے کا کاران چیتنا نہیں ہے یا ان کو جانے نہیں دیا جا رہا یا وہ خود نہیں پہنچ پا رہے دونوں چیز ہو سکتا ہے دیکھیں تو اس کے کاران سے یہاں پہ کیا ہے چھوٹا کنٹری ہونے کے کاران سے یا کیا کاران سے مہبادی کا جنید اتنا لمبا چلا اس کے کاران سے مدھے سندولن ہوا اس کے کاران سے کون سی کاران سے لیکن راجنیتی میں چیتنا لوگوں میں ہے ہو گئی تو یہاں پہ بیوین برگ کے لوگ اس میں جانے کے لئے اتصک رہتے ہیں ہمیزہ آپ اپنے بارے میں عبدال صاحب بتائیں آپ نے پڑھائی کہاں سے کی کیا پڑھائی کیا میں تو میٹرکس اپنے ہی بردیہ جلہ سے کیا اس کے بعد میں کلالی میں پڑھا آئی سی یہاں کاران لوں میں نہیں نہیں کلالی جلہ پڑھتا بردیہ سے پچھم پڑھتا ہے وہاں میں نے آئی سی کیا اس کے بعد میں یہاں کاران لوں میں پڑھنے کے لئے آئے یہاں گریجویشن کیا آپ نے جی یہاں پہ بی پی ایج کیا بیچلر پبلک ہل اس کے بعد پڑھو روپ سے سنگٹھر میں لگ گئے ٹھیک ہے ابھی میں ماسٹر کر ہی رہا ہوں بھارت کے بارے میں آپ کا کیا اپنی بھارت کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں بھارت بیغیر تو ہم سب کو جینا ہی مشکل ہے چلنا ہی مشکل ہے تو اس لئے بھارت کو بھی چاہیے کہ جب نیپال ہمارے پرتی اتنا لویلٹی اپنا رہا ہے ہمارے پرتی اتنا پوجیٹیب ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے پرتی پوجیٹیب ہو ان کا دوسرے دیش سے اپنا الگ مسئلہ ہوگا لیکن نیپال کے پرتی دیکھنے کا ان کا رویا اچھا ہونا چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں دو چیز دونوں طرف سے بتائیں جو بھارت کی طرف سے ٹھیک ہونی چاہیے اور دو چیز اس طرف سے بتائیں جو نیپال کی طرف سے ٹھیک ہونی چاہیے بھارت کو بھی چاہیے کہ واسطہ میں نیپال کی بھومیں ہم میچ رہے کی نہیں اس کی بھومیں کو ہم کبجہ کر رہے کی نہیں کیونکہ اس سے یہاں پر بہت زیادہ بگاڑ ہو رہا ہے دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہم لوگ کو انڈیا جانا پڑتا تو بھارو کرنا پڑتا نیپالی پیشہ کو بھارو میں کن بھٹ کرنا پڑتا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کو تین روپیا پانچ روپیا کبھی کبھی دس روپیا سائکڑا دینا پڑتا اور انڈیاں کرنسی وہاں پہ ایکسپٹ کرتے ہیں لوگ نیپال میں یا ان کو ہی بدلنا پڑتا ہے نیپال میں دیکھیں ابھی یہاں پہ اسا ماحول ہے کہ آپ یہاں پہ انڈیاں پہ لائے انڈیاں پہ لائے کسی کو کر دیں گے تو وہ نیگیٹیو ڈھنگ سے سوچتا اس کا سوچی کلت ہے چہرہ تو ہم آپ جیسا ایک ہے ہم کو بھی انڈیاں ہو آپ کو سب بولتا ہے کہ انڈیاں ہو بہت لوگ بولتا ہے اس کے لئے کم بیواد ہوا یہاں پہ بار بار مدیسی ہر جگہ پوبلک پیلیس میں لے کر کے بس گاڑی سببہ آپ کو یہ ایکزامپل بتا ہے جہاں آپ کو سامنا لوگوں نے کہا کہ تم بھارتی ہو تب کا بات چھوڑ دیا ہے میں سنسد بھی ہو گیا تھا یہاں پہ دیکھیں سنسد ہو گیا اور یہاں پہ گھومنے کے کونسی جگہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو چندھارہ کے ادھر تین چار ساتھی تھے ہم ایک آدمی گیا پوچھنے کے لئے یہ بہترے جانا ملچا اس کے اندر جا سکتے ہیں تو وہ بولا انڈین ہرولے جانا منہ ہی چھا بند چھا ہی لے یہ لے جانا پاؤں دیں گے بھارتیوں کے لئے نہیں جانا منہ ہے جانا منہ ابھی کی بات کر رہا ہوں ایک مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں ادھر سے تو آپ نے دو تین چیزیں بتا دی کہ ٹھیک کرنے کے ضرورات ہے ادھر سے اس سرکار کو کیا ٹھیک کرنے کے ضرورات ہے جو سے بھارت سنبند اچھا ہو نیپال کو کیا چاہیے کہ سب سے پہلے تو چہرہ کے جو آدھار پر بیبھیت کیا جا رہا ہے اس کو سوابت کرنا چاہیے یہ نیپالی ہے یا بھارتی ہے ایسے کہہ دیتے ہیں چہرہ کے آدھار ایک تم کہہ دیتے ہیں ٹھیک اس کو نیپال کو کریکشن کرنا چاہیے کیوں کیونکہ مالی جی چائنہ ہے اتر سائیڈ میں چائنہ ہے تو وہاں بورڈر سے سٹے لوگ چائنی جیسے ہوں گے ہی ان کو ہم چائنیز نہیں کہہ سکتے ہیں چائنیز نہیں کمن سی بات ہے کہ جیدھر جو رہے گا ادھر کا ہوا پانی کے حساب سے اس کا بناوٹ ہو جائے گا جیسے ہم اس کو چائنیز نہیں کہتے ہیں یا کہتے بھی نہیں ہیں ہم سب مالی جی یہاں پر کوئی چائنہ کا آدمی بھی آ جائے ٹھیک ہے کوئی آ جائے تو ابھی ہم نہیں کہیں گے تو آپ چائنیز ہیں ہم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ یہ مدہیسی لوگوں کا وہ کنسپٹ نہیں ہے کوئی بھی آئے گا اگر اس کا چہرہ مہڑا اس کا بناوٹ پہاڑی جیسے ہے تو اس کو ہم سب پہاڑی کہہ دیں گے اور بہت سارا ابھی گاؤں گھر میں کہنے کے تو جو نیپالیے کہتا نیپالی کہہ دیں گے ٹھیک لیکن اس کو ہم چائنیز نہیں کہیں گے اسی پرکار یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف چہرہ دیکھ کر کے کسی کو جو ہے بھارتیے کہہ دینا مدیشی کہہ دینا یہ نہیں کہنا چاہے تو آپ کے لئے عبدالل صاحب جتنا قریب بہرائیش ہے اسے تو زیادہ دور کاٹھ مانڈو ہے بہرائیش میں جو پولٹیکل جیسے آپ بہرائیش کے جو اتر پردیش میں بہرائیش پڑھتا ہے اس کے مکھ منتری یوگی آدیت تنات ہیں انہیں کے بارے میں آپ کوئی اپینین ہے ایک بار ہم گئے تھے وہاں پر ان کا کہاں ہے گھوڑکپور ٹھیک گھومنے کے لئے گئے تھا اور گھوڑکپور کے ان کے مندیر میں ہی پہنچے دیکھیں جو مندیر ایڈیا ہے وہاں پہ دھرم سالہ ہے اسی میں پہنچے مندیر بھی گھوما ایک دم اچھے سے بیٹھا وہاں پہ اسے بات گئے اب رات یہی پہ رکیں گے ٹھیک اپنے میتر سے ہم نے کہا جاؤ بھے پوچھو کتنا پیسہ لگے گا دھرم سالہ میں رہنے وہ گئے پوچھے تو انہوں نے کہا آئی ڈی چاہیے پورپ چاہیے میرے پاس ناغرتہ تھا ہم نے کہا ناغرتہ ہے میرے پاس تمہارے پاس بھی ہوگا دونوں ناغرتہ وہ لوگ یہ گئے وہاں پہ ٹھیک تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا میرا نام عبدالخان تم لوگ یہاں سے ترند کے ترند نکل جاؤ ورنہ ابھی خبر کرتا ہوں ایسا بولا ایسا بولا ایک جیکٹ ایسا ہی بولا یہ کب کی بات بتا رہے ہیں یہ میں لگ وقت تین سال پہلے کی بات تین چار سال پہلے لیکن آپ اسیور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عبدالخان نام دیکھنے کی وجہ سے ہی کہا ہو انہوں نے میرے میتر نے جا کر ناغرتہ دیکھایا تو ہو سکتا ہے نیپالی ہونے کی وجہ سے ایسا کہا ہو نہیں نیپالی کا بات وہاں پہ نہیں تھا کوئی بھی رہ سکتا لیکن مسلم کو وہاں پہ نہیں الاؤڈ نہیں ہے وہ دھرم سالہ میں مسلم نہیں رہ سکتا کوئی ایسا لیڈر انڈیا میں جو آپ کو اچھا لگتا ہو اب انڈیا میں بہت سارے لیڈر رام منوہر لہیا جی کا ہم کو پڑھے تھوڑا بہت اسے بعد جوہر لال نہیرو جی کا بھی پڑھے گاندھی جی کو ہم سب اپنا آئیکن ہی رکھے تھے اب انڈیا میں ایک سے ایک لیڈر رہے ہیں ابھی بھی ہیں بہت جو ابھی پرائیم نیسٹر ہے نیرندر موڈی صاحب میرے سون سے تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں انڈیا کے لیے اچھا کر رہے ہیں ایک دو اچھا کر رہے ہیں کوئی ایسا کام جو آپ کو اچھا لگتا ہو ہم کو تو سب سے اچھا میں تو ڈائریکٹ ایفیکٹیڈ نہیں ہوں اسے لیکن لوگوں جو سن رہا ہوں جو لوگوں کے لیے جو راسن کارڈ دے رہے ہیں جو فریمی آناس دے رہے ہیں دے رہے ہیں موڈ میں ان کا آواز بنا رہے ہیں وہ ساری جو جنا بہت اچھی ہیں گریب لوگوں کے لیے ایک آخری سوال ہے کوئی آپ کی جیون کی کوئی تمنا ہے جو کی آپ کرنا چاہتے ہو دیکھیں کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں یہاں تک ہم آتے کیوں ایسے فیملی سے اٹھ کے آیا ہوں آپ کے پیتا جی کیا کرتے ہیں میرے پیتا جی تو اتنی گریبی کے حالت سے گجرے ہیں کہ جنگل جو لا کر کے کیا بناتے ہیں وہ ٹوکری وغیرہ بولتے ہیں نا مٹی بانس وغیرہ ایسا ایسا لا کر کے بنا کر کے ہم لوگ کو پالے ہیں کتنے بھائی ہیں آپ ہم تین بھائی ہیں سب سے چھوٹے میں ہیں ایک بہین اور دو بھائی کیا کرتے ہیں گھرے میں رہتے ہیں کھیتی کی سانی آپ کے پیتا جی اب تو کام نہیں تو آپ منسٹر بن گئے سانسط بن گئے نہیں منسٹر اب ان کا امیر ہی نہیں رہ گئے کام کرنے تو آپ جب منتری بنے تو آپ کے پیتا جی کیا بولے کیا بات خوش ہو گئے کیا ریکشن تھا مدب کہاں وہ ٹوکری بناتے تھے ان کا بیٹا منسٹر بنا تو جب میں منسٹر بنا تو ان کو پورا گرب پھل ہوا گیا ہم کچھ تھی میری اسی سے میں ہو گیا تھا دیکھیں اس کا انٹرویو میرے دیکھا اور مجھے ایک چیز یہاں پہ لگی کہ اس نے یہ بولا کہ مجھے کوئی اور وزارت دینے والا تھا بٹ وہ وزارت انہیں نے مجھے نہیں دی اور اس کے جگہ مجھے دوسری وزارت دے یہ اس کا کہنا ہے پولٹکس میں کیا ہوتا یا ایلیکشن جب ہو جاتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا آپ کے مائنڈ میں کچھ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کا گیا ہو سکتا ہے مجھے یہ دے رہا جیسے وزی اس سے ہوتا ہو گیا مطلب ساہید کے ریلیٹڈ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے ساہید کے ریلیٹڈ مجھے ساہید کے ریلیٹڈ وزارت دی جائے گی جس دن آپ شپت لینی ہوتی ہے آپ کو عوضہ لینا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل دی آتا کہ میں ساہید کا عوضہ ہی نہیں لے رہا کئی سارے لوگوں ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہوتا ساہید ساہید کے ماملے میں مسلم کے لئے آواز اٹھا سکتے تھوڑے بہت جو پروبلم ان کے ہو سکتے کچھ پروبلم ہو ان کے بات کچھ نہیں بھی تو پھر پولٹیکس تو کرنی ہے دیش کے نیو ہندو مسلم تو نہیں دیش کو دیکھنا ہے تو یہ بھی اچھا تھا اگر آپ کو انٹرویو اچھا لگو تو لائک شیئر و سبسکرائب کر سکتے آپ لو کو